موٹی سائیکل سوار ڈاکو نے فائرنگ کر کے باپ اور بیٹی کو قتل کر دیا کوئی چیز نہیں چھیلی مقتول تاہیر زبان شاہ فیسر ٹاؤن جبکہ عظیم پور کا رہائشی اور سرکاری ملاز ادارے کا ملازم تھا واقعے کے وقت مقتول کے ساتھ اہیہ اور ایک بچی بھی تھی جبکہ جو محفوظ رہے جائے وکوا سے تیس بور پسٹول کے آرکھ فال ملے گورنر سن کامران پسوری نے نوٹس لیتے ہو ریپورٹ طلب کر لی آئی جی سینر رفت مختار نے بھی ایس ایس پی پورنگی سے واقعے تفصیلات طلب کر لی سینٹرل جیل پشاور میں ڈانس پارٹیاں ہونے لگیں ڈانس پارٹیز کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں مجرموں اور منشاق فروسوں نے اپنی ویڈیو ٹک ٹاک پر وائرل کر دی جبکہ جیل میں روزانہ کی بنیاد پر ہونے والا آپریشن سوال یہ نشان بن گیا جیل حکام نے ڈانس پارٹیز کی ویڈیو وائرل کو افسران کو بدنام کرنے کے ساتھ اس قرار دے دیا اور جیل حکام کا دعویٰ ہے کہ جیل میں روزانہ کی بنیاد پر قرائک ڈاؤن اور آپریشن کیا جاتا ہے جیل قوانین کے تحت ممنوع اسیاء قائدیوں کے بیرکوں سے ہٹا دیا گیا ہے نگرہ وزیراعظم انوار الحقاقر نے کہا ہے کہ چیئر میں تحریک انصاف کے بغیر بھی شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں پی ٹی آئے کے وہ لوگ جو غیر قانونی سردرمیوں میں ملوث نہیں وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں امریکی خبر حسان ایجنسی کو انٹرویو میں انوار الحقاقر نے کہا کہ ہم کسی کے خلاف ذاتی انتقام پر عمل پیرا نہیں امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ پولنگ کی تاریخ کا اعلان جلد ہو جائے گا حکومتی ایمہ پر انتقابی عمل میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی کسی بھی پارٹی کو سیاسی عمل میں حسان لینے سے نہیں روکا وطن واپسی پر نواز شریف سے قانون کی مطابق سلوک ہوگا وزیراعظم کی کچھ سے روز لندن میں قیام کے باستقائی ستمبر کو پاکستان واپسی مطابق نواز شریف کی واپسی سے صرف آئین سکنڈ پریشان ہے کس میریوں اور پاکستانیوں کے مجرم عوام کے کہہ سے بچ نہیں سکتے پاکستان مسلم نے اگنون آزاج و موکس میرے کا مشاور کی جلاس مریم نواز نے میڈیو لنک کے ذریعے خطاب نے کہا عوام کی امید نواز شریف عدد واپس آ رہے ہیں نواز شریف عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے آ رہے ہیں نواز شریف نے عوام کو ہمیشہ بھی نیف دیا ہے ججز کو قانون کے مطابق قرضیں دیئے ہیں سرکاری ملازمین کے لیے بھی ایسا پلان لارہے ہیں نگرہ وزیراعظم پنجاب موشن نقفی کے پریس کانفرنس کہا زخیرہ اندوزی کے صدباب اور اشیاء کے نرخ کنٹرول کرنے کے لیے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے سموک کے خاتمے کے لیے رہی چینی ماہرین کے ساتھ مل بیٹھیں گے ترقیاتی منصوبوں پر توجہ دی جا رہی ہے ٹرافک مسائل کے لیے حل زیر غور ہے کسی لیڈر کو مائنس کرنا عوام اور قانون کا کام ہے پی ٹی آئی کسی سے تکراؤ نہیں بلکہ مسالحہ چاہتی ہے سابق پاکی وزیر محمد علی دورانی کی بول نیوز کے پروگرام اب پتہ چلا میں گفتگو کہا کہ حکومت نے کسی جماعت پر پابندی کا فیصلہ بھی نہیں کیا کسی سیاسی جماعت کی ریوانڈ نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو نکال دو چیئرمن پی ٹی آئی کی تین سے رابطے میں ہیں اور پی ٹی آئی ٹیم کا کہنا ہے کہ جس نے جن کیا اسے سزا ہمینی چاہیے غلط انجیکشن سے انفیکشن پنجاب کے مزید دو شہروں کے کیسے سامنے آگئے پنجاب بھر میں سامنے آنے والی متاثرین کی تعداد پچاس ہو گئی رحیم یارخان اور جھن سے تین تین کچور سے چار متاثرین سامنے آگئے لاہور میں انجیکشن تیار کرنے والی لیپ کو بھی سین کر دیا گیا نگرام وزیرعالہ نے مارکس سے اویسٹر انجیکشن کا سارا سٹوگ اٹھانے کی ضائف کر دی اسلام آباد میں بخار کے غیر میاری سیرپ کی فروغتہ انکشاف ٹریک نے دوا کا ایک پیس غیر میاری قرار دے دیا پیڈولر سسپنشن کا پروڈکٹ بری کال الرٹ ہجاری دو پیرا سٹن مول فارمولا سے تیار کردہ ہے جے اے ایس ایم فارمولا رسالپور کی تیار کردہ ہے ڈرائپ کے مطابق غیر میاری دوا کا استعمال جگر اور گردے کے نقصان دا ہو سکتا ہے خون کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے کمپنی کو متاثرہ دوا مارکٹ سے واپس اٹھانے اور سپلائی نہ کرنے کا حکم سکھ رہنما کا کٹلر کینیجی نظری آزم کے واز و موقف کی دنیا بھر میں پذیرا اس ایک برادری میں جسٹنٹ اوروڈو کی بیانات اور تحقیقاتی عمل کو بے حق سراحہ ڈاکٹر گردندر سنگھ کا کہنا ہے کہ جسٹنٹ اوروڈو میں واضح کر دیا حردیب سنگھ کا قاتل بھارت ہے خود کو جمع دار ریاست کا سربراہ ثابت کیا گیانی رکھویر سنگھ بولے کہ کینیڈا سے ساتھ انفیقات میں تاغن کریں اور پنجاب میں بارش کے دعوان دھار ایننگز جاری مختلف شہر میں جلتھل ایک ہو گیا لاہول میں بادنوں کے دیرے منگل سے وقفے وقفے سے بارش برسنے کا امکان ہے اور فیصل آباد میں موسنا دھار بارش کا سلسلہ رکھ گیا ہے اپسی میلی میٹر بارش سکار نشیبی علاقوں کے ساتھ شہر کی اہم سڑکیں بھی زیرے آپ گرمی کا زور ٹوٹ گیا سو سوزائید فیریل سویف بھی جبکہ نشیبی علاقوں میں دو سے پوائن تین پور تک پانی جمع ہو گیا سیویس کا پانی گھروں میں داخل چونیا ساہیوال تانہیوالا ڈچکوٹ اور کارا سمیت بیگر شہروں میں بھی پادلوں نے خوب ادھم مچا دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے